میں اپنی امہ جان جنابِ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دی بھی گل سنا دے وان امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا سارا واقعہ سنانا مقصود نہیں فرما دیا نے میں اللہ دے محبوب پیغمبر دی جدو طبیعتنوں مغموم دیکھے آ آپ پریشان پریشان نظر آ رہے ہیں آنسوں گر دینے پہ محرز گیتا میرے محبوب پتہ نہیں تو انہوں کی ہو گیا ہے اگر تسی سمجھ دیو تے میں نو اجازت دیو میں اپنے اببا جی دے گھر چلی جاواں مطلب ایسی میں اپنے اببا جی نو جا کے درخواست کرنی آ کہ اللہ دے رسول کیوں پریشان نے تسی میری صفائی دے بارے میرے محبوب نو فرما دیو امہ جی تسی میرے محبوب نو میری صفائی دے بارے فرما دیو امہ جی ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میں اجازت لئی اللہ دے محبوب نے فرمایا ایشہ جانا چلنیتے چلی جا اللہ دے محبوب پہ غمبر علیہ السلام بڑے مغموم نے امہ جی فرما دیا نے کہ اللہ دے محبوب پہ غمبر میری پل دی جدائی بھی برداشت نہیں کر دے آپ میرے محبت کر دے نے اور آپ فرما دے نے ایشہ خوش ہو جا جبریل تیرے واسدے عرش مو اللہ تو سلام لے کے آیا امہ جی فرما دیا نے اج میں حضور دے غم نو دیکھیا آپ نے فرمایا ایشہ جانا چلنیتے چلی جا میں جنہوں اپنے گھر تشریف لے آئی تے میں ویکھیا ابباجان قرآن دی تلاوت گر رہنے نالے زاروں کے تاہ رو ہی جا رہے او باپ جنہ دیاں بیٹیاں دی عزت تار تار ہو جائے او بھائی جنہ دیاں بہنہ دیاں عزت دے داغ لگ جائے او گلیاں بزاراں دی اندر نہیں پریشان پریشان نظر آنے میں اندیں اثار اپنے ابباجی دے حضور درخواست کی تھی ابباجی تُسی میرے باپ و میں توڑی بیٹیاں تُسی میرے باریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصفائی دے دیو ابباجی فرما دیاں نے میرے ابباجان کوئی جواب نہیں دیتا میں اپنی اممہ جان امم رومان دے کل گئی عرض کیتا اممہ جی تُسی دے جواب دے دیو ماما پنیاں تیاں نوں خوب جان دیاں نے کوئی جواب نہیں آیا میں الگ ایک چرپائی تے لیٹ گئی میں منجین المنجی بن گئی اینی دے لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دروازہ کھٹ کے آنے اور عرش بارین دے رب نے فرمایا دروازہ کھلو توڑے دروازے تے رحمت اللہ علمین آئے اچھا یہ بھی بڑا عزاز ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے میرے نبی دے دروازے تے اج میرے محبوب پیغمبر سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے دروازہ کھل دی آپ نے فرمایا میری عائشہ کہاں اللہ اکبر اکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرما ہے ادھر نہیں آپ جا کے کول بے گئے گئے گل سننوالی کوئی بھی توجہ ادھر ادھر نہ کرے غور دے نال تیم بڑا تھوڑا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راکھ دیں آپ نے فرمایا عائشہ میں ایک گل کرنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانتے جناب عائشہ صدیق کا متوجہ ہو گئی ہیں ارز کر دیانے میرے معبوب فرماؤ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تیرے کلو غلطی ہو گئی ہے تے معافی منگل ہے رب معاف کر دے گا اممہ جی فرما دیانے میرے زبد بندن ٹوٹ گئے میرا سبردہ پہ مانا لبریز ہو گیا دل میں جے بات آئی کہ تو اڈے تے بھی منافع کین نے تو انہوں پریشان کر دیتا ہے تو اڈے دل دماغ دی اندر میں بات آگئی ہے اممہ جی فرما دیانے میں پیچھے اٹھ گئی میں کہا میں ان طانوں کو جنے کواں گی میں اپنے اللہ دے حضور درخواست کرنے ہیں انما 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 اشکو بسی و حزنی اللہ آئے مسئلہ کے حق اہلِ حدیث کہ جدو ہر پاسیوں جواب ہو جائے تے پھر کون سن دائے آواز آئے کون سن دائے پھر میں تھے کہنا چاہنا اوہ خالق سارے جگدہ آئے اوہ خالق سارے جگدہ آئے اوہ خالق سارے جگدہ آئے اوہ دے درتوں سب کچھ لبدہ آئے غور کرو اللہ دیو اللہ والے ہو اوہ دے درتوں سب کچھ لبدہ آئے انہوں خالق ہونا فبدہ آئے اوہ دے سب پسیرے نے فرمایا اوہ داتا سارے جگدہ آئے اوہ سارے جگدہ داتا کلہ آئے سارے جگدہ داتا کلہ آئے سارے جگدہ داتا کلہ آئے اوہ دہ دیرا عرش مولا آئے تو اڈے خوش نصیب تو اڈے آقائے تو اڈے نظریات نہ قبر نہ حشر نہ شجر نہ دائیں نہ بائیں زروں جدوں بھی مہم آئے تے کنوں بلان دے ہو سارے جگدہ داتا کلہ آئے تے آن دے نے اوہ دہ دیرا عرش مولا آئے جن نے پھڑیا اوہ دہ پلہ آئے اوہ لنگ گے پار کنارے نے تے اوہ دہ جاری لنگر خانہ آئے اوہ دہ جاری لنگر خانہ آئے اوہ دہ جاری لنگر خانہ آئے تے بڑی پیاری گال اوہ دی شان بڑی شاہانہ آئے اوہ دہ شان بڑی شاہانہ آئے تے اگلا جملہ درہ جا کے محبت نہ سننا اوہ دہ شان بڑا شاہانہ آئے اوہ دے دردے مغتے سارے اوہ دے دردے مغتے سارے نے گلم بھی نہ ہو جائے اممہ جی آنسوان دی برسا دے اندر فوراں فر ارض کر دینے فرما دینے انہم آشکو بسی و حزنی اللہ میں تو انہوں کچھ نہیں کہن دی میں تے جو ارض کرنا سی تو اڈیا کی ارض کر دیتا ہے میں تے ان تو اڈے ربنو ہی اپنیاں گل نہ سنانیا جی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوکھ اپنے اللہ نو سنائے میرے گلے شکوے سارے اپنے اللہ دے حضور اممہ جی فرما دینے تھوڑی دیری نہیں گدری تے میرے مابو پیغمبر دے چیرہ پورا نوار تے پسینہ بکھرنا شروع ہو گیا اور اہلِ حدیثو تو اٹھائی امام بڑا آدلہ فرمایا پسینے وچوں میں خوشبوہ دیاں لپٹا آ رہیاں کترات بکھ رہے اممہ جی تو انہوں سلام جنہ نے وئی اتر دے ہویا محمد الرسول اللہ دی کفیت دا نظارہ فرمایا اممہ جی وی خریان دیل وچے ڈر بھی یہ نہ جانے کی اللہ لوہ کا ماند ہے تے تھوڑی دیر دے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب تے جنہوں وئی اتاریں آپ فرما دینے ایشا خوش ہو جاؤ اللہ پاک نے توڑی شفائی دا اعلان ارش مولا تے فرما دیتا ہے اور حضور نے پھر جدو قرآن پڑھے آنا کہ میرے محبوب دا قرآن پڑھنا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثان والطیبات للطیبین والطیبون للطیبان اولائی کا مبرعون مما یکولون لہم مغفرت و رزق کریم اما تیری شان تو میں قربان جا جنہ دی عظمت دے شان میرا اللہ سے مولا تو بور رہا فرمایا میرے محبوب اے جو ایتا یہ نا اٹھارا ایتا فرمایا جدوں میں لوگ سورہ نور پڑھنگے قرآن پڑھنگے اما جنہوں خراج تحسین پیش کیتا جائے گا فرمایا چنگیاں بندیاں واسطے چنگیاں اورتاں گندیاں بندیاں واسطے گندیاں اورتاں اور جرہ دے لے جاتے اندر میرے اللہ نے قیامت تک واسطے اعلان فرمایا اولائی کا مبرعون مبرع مبرع میری عائشہ مما یکولون جو اے کہندے نے نصارِ لظامت و بری اما جی ارض کر دیاں اللہ جیڑے میرے غم ویچ روندے رہنے اما جی دے شد میں ویچ روندے رہنے انہوں آس دے فرمایا لہم مغفرات و رزق کریم رون والے آس دے بخشش تے عزت والا رزق تے جیڑے شک کر دے نے انہوں آس دے بھی سن لو پیچھے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اِنَّاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُوِنُو فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ سورہ نور لُوِنُو فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ لُوِنُو فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالَهُمْ آزَابُ نَازِيمِ فرمایا میرے مابوب ایشہ دے دشمن آواستے دنیا ویچ بھی آخرت ویچ بھی لانتے اور بہت بڑا عذابے تے اممہ جی دے روحانی فرزاند جڑے نے اُن آواز تے لَهُمْ اَوْفِرَةُمْ وَرِزْقُنْ قَرِيمِ